موسیقی 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 رہا کرتی تھی نکل کرتی تھی یا پیچھے والی لڑکی لڑکا آپ کی نکل کرواتی تھی کیسے کرواتی تھی بس اگر میں اکیڈمی میں ہوتی تھی تو میری اکیڈمی میں میں جب ایسی کا رہی تھی نا ایسی کتھی جانور سائنس میں مجھے مجھے بہت پسند ہے اچھا تو ایک لڑکا ہوتا تھا عجیب تالا سا بھدا سا وہ ہر وقت بولتا رہتا تھا تھا اس سے کچھ نہیں آتا ہوتا وہ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اور ہم کے لڑکیاں آگے بیٹھے ہوتی تھی میں جیسی ہی اپنا کوئی تیسٹ ہوتا تھا ہمارا میں سول کرنا شروع کرتی تھی وہ پیچھے دیکھ کے نا تو ساتھی سارا وہ کر کے آپ کچھ اس طرح ہوتی ہوں گی میری آدھتا ہوں گی میری آدھتا کہ میں یوں رہ کے نا ہمیشہ ہی تو میں ایسے لکھتی ہوں ایسے اور پیچھے دیکھ لو اور میں ویسی نا اندر میں یہ بھی ہوتا کہ اس کے مارکس آپ کے مارکس سے زیادہ آگئے ہوں یہ میری ساتھ یہ میٹرک میں ہوا تھا جب میرے بورڈ کے اگزام ہو رہے تھے تو میری ایک فرینڈ تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس نے مجھے کہا کہ اب پیپر ہو رہا ہے ہمارا اور میرا میرے سب کو پتا ہے بہت اچھا ہوتا تھا کیونکہ میں ہمیشہ ہرنڈ آخر میں ہرنڈ لیتا صحیح تو اس نے مجھے پیچھے بیٹھ کے اس کے فادر کی دیکھتی ہوتی اور میں نا اموشنلی بڑی جلدی لوگوں کی باتوں میں آجا اور میرا دل بڑی جلدی وہ ہوتا ہے کہ صحیح میری طرح سا جاتا ہے بس یہ جہانگیترین صاحب کو بتا دیں آزاد امیدواروں کی طرح ان کو بھی لیکن ایمان کمزور نہیں ہے ایمان کمزور نہیں ہے بلکل یہ آپ دیکھیں نا تو وہ نا پھر دل کمزور ہے ایمان کمزور نہیں صحیح اچھے تو وہ نا اس کے فادر کی ڈیتھ ہوتی مجھے پتا تھا ہاں میں کٹھے سکول آتے جاتے تھے اور میں ہمیشہ سکول وین پہ آتی تھی کیونکہ میرے جو فادر ہیں ان کے ہمیشہ پوسٹنگ لاہور سے باہر ہوتی تھی تو وہ کبھی بھی نہیں لاہور میں ہوتے تھے تو میں ہمیشہ سکول وین میں جاتی تھی اور بڑی اچھی ہماری سکول وین ہوتی تھی تو اس میں نا اس کو پتا تھا کہ یہ بڑی لائک ہے میں تھا جس دن میرا پیپر تھا تو مجھے پیچھے سے بیٹھ گئی تھی میں نے اپنے اپنے ایٹھ کوسٹنس سولو کر لیا تو اس نے مجھے کہ دیکھو تم تو پاس ہو جاؤ گی اچھے مارک سیل ہوئی لیکن میں تو پاس بھی نہیں ہوں گی تو میں کروں گی کیا مجھے بڑا ترس ہے میں نے کہا واقعی بات تو اس کی ٹھیک ہے اس کے تو ابھی ابھی فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے آرام سے رسک تھا لیکن میں رسک لے لیتی ہوں تو میں نے چپ کر کے اپنا پیپر تھا پیچھے دے دیا اور اس کا جو پیپر ہے وہ میں نے ایسے پکڑ کے آگے رکھ کے میں نے اس نے ایک بھی نہیں کوئیسٹن سولو کیا میں نے سولو کرنا شروع مجھے میس کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہوتا تھا میں نے کرتے ہی چلاب نے اتنا ہارڈ ورک کیا اس کے پیپر کے اوپر میں نے اس کے ٹین کوئیسٹن سولو کر دی ہے اور پتہ مجھے تب چلا جہاں موزر سبرا نے کہا کہ تائم ہتم ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہے تو اس کا ہے تمکین صاحب آپ کو ہمیشہ سیاستدان بننا ہی پسند ہے کچھ اور بننا چاہتی بھی اور جو بننا چاہتی تھی پھر وہ آپ نے بتانا بھی ہے اتنا ہمیں بتا دی ہے مجھے میں سکوم میں آنے کا شوق تھا یعنی آپ کو اینکر بننا ہے اب یہ اینکر بھی بن گیا ہمیں دکھائیں گے بتا دی ہے انہوں نے ان سے میں نے اینکریں گنوانی ہے آپ ہوں گے نہیں اب سپسوٹ دیں اب آپ مدیہہ آبدالی طاپ سوری آرہ آرہ نئے وزیہ آلہ آئے ہیں وہ آپ نے نازیین کو بتا رہا ہے شروع ہو جاتا ہے یہ کیا بھیرا لے کے آئے ہیں ان کی طرف صولو فریم بنائے گے اے مدیہ آبدالی چلے سپسوٹ دیں تمکین آفتا ملک کے ساتھ سے بیور کر لیلیوں کھالا ہے آپ کا پھرگرام میں نے نام ہے ڈاپ سوری اور آپ نے اس کو ہوسٹ کرنا ہے اور برگی السلام علیکم میرا نام ہے تمکین آفتا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئے دھارے میں ہمارے ملک شامل ہو چکا ہے جمہوریت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے ملک میں آنے والا جو وقت ہوگا کتنا ملک کے لیے اچھے تبدیلی اور اچھا ایک چینج جو ہے ہم لوگ پورے پاکستان اور پورے انٹرنیشن میڈیا اس کو ہمیشہ اس فیل کو فولو کرے گا کہ پاکستان کہاں کھاں کھاں اور کیا کیا کر رہا ہے ابھی فرزا دیکھنے کا پیالے جی راہی اچھی ہے جیسے کو آمدیشن سے پوچھتے ہیں کہ یہ آڈیشن میں پاس ہوگی ہے پاس ہوگی ہے یہ پہلا میرا گھر ہے آپ کی پوڈیسر شاید ہے کہ یہ پاس ہوگی ہے لیکن آپ کا کچھان بہت سیاستی تھا اس لئے کمی سیاست ساتھا رہی ہے انکر بننے کے لئے آپ کو بہت نیوچر ہونا پڑتا ہے یہ بچپنک بات ہے لیکن میں آپ کو مزید کی بات یہ بتاؤں جب میں پولیٹکس میں آئے تھے اس کے بعد میں اچانک پرانی چیزیں نکال رہی تھی اپنی سکول کے بکی تھی تو مجھے اچانک تاثر آیا کہ میں نے سکول میں جو ہیٹ گل کے علاقشن ہوتے تھے وہ تو کنٹیسٹ کرتی تھی میں تو تب مجھے لگا کہ یہ تو بچپن سے موجود تھے جو آپ پتہ سلیں سادیہ صاحبہ آپ نے ریپورٹر بننا ہے اور پانی جو ہے وہ گندا ہا رہا ہے علاقے میں اور یہ شبکت نحموس آپ کا حلکہ ہے اور مراز راست آپ جو ہیں ایم پی ہیں آئیے آپ کو کیمرے آپ نے ریپورٹ کرنا ہے جی نازلین جو شبکت نحموس آپ کا حلکہ ہے وہاں پانی جو ہے گندا اس وقت ہماری نمائندہ سادیا سوہیل رانا وہاں پہ موجود ہیں جی سادیا کی اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس دیکھیں مدیہا میں اس ٹائم مارڈل ڈون کی پیچھے جو جگہ مکہ کالونی بڑی مشہور ہے وہاں موجود ہوں وہاں جو پینے کا پانی ہے وہ بہت ہی غلازت بھرا ہے اور بہت ہی خراب ہے اس کی ٹیسٹ بھی ہوئے اس میں آرسینک لیول بہت ہائی آیا ہے یہاں کی جو سٹنگ ایم پی ہیں مراد راض صاحب اور جو پیٹی آئی سے ہیں اور ایم این اے شفکت محموس صاحب وہ بھی پیٹی آئی سے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت نے ان کو فنڈز نہیں دیئے یہ ایسے ہو گیا ہے کہ ہماری جو آئینکر صاحبہ وہ بھی بائش تھی اور ہماری جو پروڈیوچر صاحبہ وہ بھی بائش جائیں انہوں نے یہ بھی اپنے ریپورٹنگ میں بتا دیا کہ فنڈز کی ادم موجودگی کی وجہ سے مراد راض صاحب اور شفکت محموس صاحب جائیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پائے چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں انیرا صاحبہ آپ کو ہم پروڈیوسر بنا دیتے ہیں آپ نے ایت کا شو پروڈیوس کرنا ہے آپ بتائیں کہ ایت کے شو میں آپ پروڈکشن میں آپ کون کون سے گیس بلائیں گی سیاسی گیس سیاسی گیس ایت کے شو میں میں ایک تو بلاؤں گی شیخ رشید صاحب کو کیونکہ وہ جوت بہت اچھا بولتا ہے اور ان کا جوت سنکے تی آئی آتی ہے اور دوسرا میں بلاؤں گی وہ نہیں ہے علی احمد صاحب وہ جو ہمیشہ دروشریف بڑھتے ہیں پہلے ان کو بلا ہوں گی اور تیسرا میں بلا ہوں گی رانہ سناولہ صاحب یہ بھی باعنوں کے باعث تھا یہ 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 باعث تھا اور یہ پورا چینل جو ہم لوگ نے بنایا یہ تین سیاسی خواتین ان کو ملا کے وہ تمام کا تمام باعث ہو گیا اس سے یہ باعث ثابت ہوتی ہے کہ ہمارا پیشہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے اور ہمیں انباعثنس کا سامنا کرنا بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی کوئی نا کوئی فیلیشن تو اس فیلیشن کو دبا کے اس پر کام کرنا یہ مشکل ہے ایک چینل بکیا ہے ایک چینل بکیا ہے دوبارہ سے زیادی زندگی پر کبھی گڑ بڑ کر کے گھر میں الزام چھوٹے بہن پہ بھائی پر ڈال دیا اور وہ ان کو مار پڑ گئی ہو نہیں میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور اگر میرے بڑے بہن بھائیوں سے کچھ ہو جا ساتھا تو میں آرام سے الزام اپنے اوپر لے رہی تھی کیونکہ میں بہت بہادر تھی مجھے بہتا تھا یہ اپنے بہن بھائیوں کا الزام بھی کوئی تھی تو نہیں اچھی ہے میں آپ کو گئے کہ آپ جہانگیر ترین کو بتا دیں دیکھیں جی میں اس کا جواب دے دوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ ایمان میں بیشتی نہیں اور پی ایمال اے بچہ ہو رہی ہے آپ کو ایمان قبول کروانا ہے ایمان تلانا پڑتا ہے پی ایمال اے بچہ ہے پی ایمال اے بچہ ہے پی ایمال اے بچہ ہے شباز شیف کی محبت ہے کبھی کبھی سید کے لئے خون بھی تبدیل کرنا ہے صحیح سادیا صاحبہ آپ مجھے مجھے دبانگ لگتی ہیں تو کبھی کسی نے چھیڑا اور اس چھیڑنے کے سلسلے میں جو اس کو تھپڑ پڑا ہو میں نے کیا پوچھ لیا ہے میرے پاس تو ایک لائن ہے چیزوں کے میں اپنی student life سے کیونکہ چھیڑنے کا رواج تو بہتا اب تو خیلے لوگ ٹیلی فون نمبروں پر کرتے ہیں پہلے تو لوگ ڈرک چھڑا کرتے ہیں اور میرے خیال میں شاہی تھی کوئی میرے سے بچا ہو میں نے کیا میرے تیلیر کی میری بڑی بینڈ سامنے سے ایک بند آرہا مجھے انتازہ ہو گیا اس سے پہلے وہ کچھ کرتا ہوں سوچا ہیا کوئی مجھے شیئر کے گیا پہ وہ جائے گا تو میں نے اس کو گھر تک چھوڑ دی تھی ایک بار میں 5th 6th کلاس پہ بھی ہمارے سکول کا راستہ جانے گراؤن میں سے بزر کے جاتا تھا تو وہاں سے ہماری دو شیفت تھی آرمی سکول تھا مارننگ میں بڑی کلاس تھی اور چھوٹی کلاس تھی 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 تک ہم لوگ جا رہے تھے بڑی لڑکیاں تھی ہماری میٹرک کی باجی تھی ان کو دو تین لڑکوں نے خیرہا اور اس کو پھرس کر رہا اور میں پانچ بچی کی بچی کی تھی بڑی ہوتی ہے سکولوں کے وہ تیچی کے بخصے سے ہوتے ہیں وہ میرے پاس تھا میں ہم تین چار جاری میں نے دیکھا اب وہ تیچاری میں اتنی حسرت سے میرے دیکھا کہ مجھے بچاؤ اس کے چکل لگا رہا ہے پانچویں کی جماعت کی تالبیلن تھی 10-11 سال کی ہوں اس بیک کے ساتھ جو میں نے لڑکوں کی پٹائی بھگا دیا ایسے کام میں شروع سے میں کسی پر ظلم زیادتی اور اس طرح کی بتمیزی برداشت نہیں کرتا تو یہ بھی بتا دیں کبھی کسی کو چھیڑا تھا میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ان کے لئے کھڑ رہتے تھے نہاں سے کھان صاحب میں مسل پول ہوا ہے کینٹ میں آنا بلوان کے بعد لیکن میں چھیڑا نہیں اور کسی کا پیچھا نہیں تو تنگین صاحبہ آپ نے کبھی کسی دل آگیا اور کسی پر ایسے ہی دل ایسے ہی نہیں آتا میں بجوہ ہوتی یہ نہیں آیا ہے یا جس پہ آیا ہے اس سے شادی ہوگئے میری ارہیس یہ باتیں کہتا ہے آپ کو دل میں زندگی میں دیسیوں میں دل آتے ہیں شادی ہوگئے شادی ہوگئے چھوٹی زمان ایج سے ہی یہ ضروری نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہوتا آپ کے گھروں کے محول بھی دیفرنٹ سے ہوتے ہیں کبھی آپ کچھ ہیروں کو دیکھ کر کچھ ہوتے ہیں یہ اس ایج کی نیچرل ایم مجھے دو ایکٹرس بڑے پسند لیکن اگر وہ چیز نہ نہ ہو مجھے لڑکوں والے تھوڑے سی شوق میں بھی مردانہ ماری تھی میں باتا ہوں جس طرح بچپن میں پڑھتے تھے جاسوسی نوول میں امران سیریس پڑھتی تھی جولیا تو خود بنتی تھی جنشیب اور وہ امران وہ اس میں کریکپس ہوتے تھے کبھی کسی اداکار انڈین اداکار کے اوپر انڈین اداکار کے اوپر مجھے کبھی بھی crush لیکن مجھے سنگھن جواد ان کے مجھے آواز بڑی پسند مجھے تو زوہی پسند میرا فیوریٹ آپ کو پسند بھی ترے مجھے گانا گانا بلکل نہیں آتا گانا بہت جندا گاتی ہوں میسورہ گاتی ہوں لیکن یہ کہ مجھے گانے پسند بہت تو وہ تو کھڑے بٹھے نا ابھی اپنی پارٹی اب تو انہیں پارٹی کرنا دی جواد آپ کو پتا چلے کہ ان کی فین باتیں فین چلے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مجھے گانا گانا آتا نہیں ہے میں بہت جندا گاتی ہوں جانا تو انسا پسند ہے ان کا ان کی گانے بس کچھ بچپن میں سنے دو یعنی بہت اس تک تک ہوں ہم لوگ کافی کالیج وغیرہ میں اور اس تین پر سنتے سب کچھ اچھا لگتا تھا وہ کہتی ہے سہیاں میں تیری آؤں بہت بہت مزے کا لگتا تھا ایک سیگمنٹ ہے میرے پاس کچھ گانے ہیں میرے پاس وہ ہم کچھ کو انگلیش میں کچھ کو پنجابی میں کچھ کو پنجابی میں کچھ پنجابی ہوں گے تو ہم ان کو انگلیش اور اردو میں کنورٹ کریں گے اب یہ بتا دیں کہ شروع کہاں سے کریں میرا خیال سے وہاں سے ایسا صاحبہ 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 دیکھیں ساری چیزیں آپ پر ڈال دیتے ہیں کوئی تصور نہیں ان کی حکومت ہے Fail آپ کے لئے یہ گانا جو ہے اُردون میں کنورٹ کرنے ایسا ہی ماں ہی میک neighborhood جب ہو legislature ایسا ثمانیاں سے میرا نام لیتی ہو میں تھائیں مرجاتی ہو وہی مرجاتی ہو تھائیں کہ مرجاتی ہو اب یہ اُردو میں ہی گا دیں ایسا ہی گا سکتی هاں ایسا ہی ایسا ہی گنگدمنا دیں صاحب مجابی میں سنا دیں ہاں پنجابی میں سنایا جائیں آواز میری بہتی بردیمی ہے کوئی مستانی کوئی مستانی جاتو ہولی جائی لیندہ میرا نا مر جانیا ای میں تا مر جانیا نا مر جان باستنا ہے وہ میں اپنے اپنے اببو کے ساتھ یہ گانا وہ بہت شوق سے سنتے ہیں تو میں نے یہ کیس کی ہے مجھے یہ یاد بھی رہ گیا اور بہت کانی کی درد بھی گلت اچھا اونے اسے باب آپ کے پاس کہتا ہوں چاہے ہاں ہاں جی آج جا لے جا آج ہے نڈیا ظالمہ بتا نڈیا ہمی کچھ کمی لوڈا فرمی کوئی اچھا گانا ہے کمی لوڈا فرمی کم لوڈا فرمی زالیم کی اردو ہوگی کیا ہوگی کرویل 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 نہیں یہ دو دو گرد نہیں ملا چلے آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھی نہیں نہیں چلے جی اب اس کو ہم گائیں گے بھی اب یہ گائیں گے بھی پنجابی میں گائیں گے اوریجنل ہو جائے گا چلے ساتھی اپا شروع کریں چلے آپ چلے آپ نیڑیا آ آ آ ظالمان بے میں مر گئیا آ آ آ نیڑیا آ آ آ ظالمان بے میں مر گئیا آ آ آ بہت ہاں بہت ہاں تنگیم صاحبہ آپ رہ گئیں اپنی مرضی کا ہی گوئی گانا سنا دیں آپ نے دیکھیں کہ ہوں چیک کریں کاملی کچھ رہ گئی ہے اللت کا پاسبہ ہے محمد علی جی کوئی اور نہیں محمد علی جی آپ کیوں نہیں کہا رہتی دل دل پاکستان جان دل پاکستان جان جان پاکستان دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کالواں دل پاکستان جان 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 پاکستان دل پاکستان جان جان پاکستان